لبنان پر اسرائیلی حملے جاری ہیں بمباری سے کئی رہائشی امارتیں تباہ دس شہری شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے حزباللہ کی جانب سے بھی جوابی وار جاری ہیں لبنان جنگ شدت اختیار کر گئی بیروت کی اہم بلڈنگز اسرائیلی فوج کے نشانے پر مزائل حملے میں کئی کسیر المنزلہ امارتیں تباہ ہو گئیں اسرائیلی فوج بینکوں کے بعد اسپتالوں پر حملہ آور بیروت کے ساحل اسپتال کو فوری خالی کرنے کی وارننگ انتظامیہ نے لبنانی فوج کو اسپتال کی تلاشی لینے کا مشورہ دیا حزباللہ نے بھی تلبیب پر راکٹوں کی بارش کر دی اسرائیلی دارالحکومت میں ہنگامی حالات نافذ بن گوریاں ائرپورٹ کی پروازیں کئی گھنٹے موتن رہیں ہیفا میں سہونی نیوی کی بیس پر میزائل حملہ کیا گیا یمن سے حوسیوں نے بھی تلبیب پر میزائل داغ دیئے بموں کی بارش میں کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے میڈیا بریفنگ میں حزباللہ کے ترجمان کا دو ٹوک موقف مذاکرات کی بات کرنے والے امریکہ کو اسرائیل کا اتحادی قرار دیا غزم اسرائیلی فوج کی صفاقیت چاری ہے محکمہ صحت کے مطابق دو روز میں سات مقامات پر فلسطینیوں کی نسل کشی کے واقعات ہوئے مزید ایک سو پندرہ فلسطینی شہید ہو گئے تعداد بیالیس ہزار سات سو اٹھارہ ہو گئی خواب دیکھ رہے ہیں غزہ سرحد پر کیمپ لگا لیے غزہ کی بندر بانڈ کا نقشہ بھی تیار کر لیا امریکی میڈیا کی مطابق اسرائیلی فوج کے پیتیس پیسد اہلکار ذہنی دباؤ کا شکار ہے غزہ سے ہر ماہ ایک ہزار اسرائیلی فوجی زخمی ہو کر واپس پہنچتے ہیں پیشتر فوجی دوبارہ غزہ جانے پر خودکشی کو ترجیح دیتے ہیں امریکی وزیر خارجہ نے تلویب میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ملاقات کی جس میں غزہ تک امداد کی رسائی اور جنگ کے بعد غزہ کے معاملات پر تبادلے خیال کیا انٹرنی بلنگر نے واضح کیا کہ غزہ میں امداد نہ کافی ہے مزید سامان کی ترسیل ممکن منائے جائے ریپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے یقین دھیانی کروائی ہے کہ شمالی غزہ کو الگ کرنے کی کوئی پالیسی نہیں ہے حسب اللہ کا ڈرون نیتن یاہو کے بیڈروم تک پہنچ گیا اسرائیلی میڈیا نے اطراف کر لیا نیتن یاہو کے بیڈروم کے بیرونی حصے کی تصویر شائع کی گئے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہفتے کو ہونے والے حملے میں نیتن یاہو کے بیڈروم کی کھڑکی کو نقصان پہنچا تھا فوری طور پر اسرائیلی فوج نے تصویر شیئر کرنے سے روک دیا تاہم تین دن بعد اسرائیلی میڈیا کو نیتن یاہو کے گھر کو پہنچنے والے نقصان کی تصویر شائع کرنے کی اجازت دے دی گئے حسب اللہ کے ترجمان نے پریس بریفنگ میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی